موسیقی بونے جن کا خزانہ ایک خوبصورت اور پرفضہ جزیرہ تھا جس میں زیادہ تر عبادی مچھیروں کی رہتی تھی اس کے شمالی جانب ایک پرانا قلعہ تھا جو بونے جن تاپو کی نام سے مشہور تھا جزیرہ کے بزرگ مچھیرے کہا کرتے تھے کہ اس تاپو میں کوئی جاندار نہیں رہتا تھا کیونکہ اس جگہ عباد بشندوں کو بونے جن نے ہڑپ کر لیا تھا بونے جن کے خوف کی وجہ سے کوئی آدمی ادھر کا رخ نہ کرتا تھا وہ ایک تین فٹ کا سیاہ فارم بونا تھا اس کے سر پر دو سنگھ نمودار تھے وہ چھوٹے قط کے باوجود انتہائی مضبوط تھا وہ تاپو کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں پر چلتے ہوئے جہازوں کا نظارہ کیا کرتا پھر اچانک وہ بلاند کہکہیں لگانے لگتا ان بیانک کہکہوں کے ساتھ ہی وہ بھڑنے اور پھولنے لگتا یہاں تک کہ وہ کئی غز لمبا اور چوڑا بلاند کامت جن بن جاتا تھا جزیرے کے مچھیرے اسے دیکھتے ہی اپنی اپنی کشتیوں کو وہاں پس گھروں کی سمت موڑ لیتے تھے اسی جزیرے کے دو نڈر مگر بہت شرارتی نوجوان تھے دونوں آپس میں بھائی تھے وہ بچپن میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئے تھے والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے چچانے کی تھی بدقسمتی سے وہ بھی جلد انتقال کر گئے تھے وہ دونوں بھائی بڑے شریع تھے ان کے پاس اپنے والد کی چھوڑی ہوئی کشتی تھی جس کے ذریعے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور فرصت کے اوقات میں وہ کبڑی کھیلتے کشتی کرتے تیر کمان چلاتے اور یوں ہی نہیں بلکہ دونوں بھائی غزب کے تراک بھی تھے ایک دن فضلو دینو سے بولا دینو آج میرا رادہ بونے جن کے ٹاپو پر جانے کا کر رہا ہے کیا تم بھی چلو گے فضلو تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سن کر دینو کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں دینو ذرا غور سے میری بات سننا مرنا تو ایک دن ہے ہی لیکن اگر بونے جن کا خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے سوچو ذرا خزانہ دینو کا مو خزانے کا نام سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا ہاں بونے جن کا خزانہ جن کے قلعہ میں سونے چاندی ہیرے جہورات بھرے ہیں دینو جھٹ سے بولا مگر وہ جن تو ہمیں دیکھتے ہی کھا جائے گا اب میں اتنا بدھو بھی نہیں ہوں ہم وہاں اس وقت جائیں گے جب وہ سو رہا ہوگا سنا ہے کہ وہ سر شام ہی گہری نیند سو جاتا ہے فضلو نے مزید وضاحت کی دوسرے روز وہ بھائی اپنی کشتی میں سوار ہو کر بونے جن کے ٹاپو کی طرف روانہ ہو گئے جب دونوں بھائیوں کی کشتی بونے جن ٹاپو کے قریب پہنچی تو آفتاب غروب ہو رہا تھا وہاں پہنچ کر دینو نے کھبرا کر بولا فضلو رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں یہاں کلہ بھی نظر نہیں آ رہا نہ خزانہ جن ہماری بھو پا کر ہماری طرف آ سکتا ہے چلو اپنی کشتی میں جا کر سو جاتے ہیں دینو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اگر جن یہاں ہوتا تو نظر آتا چالیس خزانے کا کھوج لکاتے ہیں فضلو اور دینو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگے زمین بڑی پتھریلی اور بنجر تھی اور انہیں قدم اٹھانا دو بر ہو رہا تھا کئی مرتبہ انہوں نے ٹھوکر بھی کھائی چلتے چلتے گہرا اندھیرہ ہو گیا دور دور تک روشنی دکھائی نہ دیتی تھی کہ اچانک ہی فضلو کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور ساتھ ہی آواز پیدا ہوئی دونوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں کچھ دیر بعد ان کے پاؤں زمین پر لگے تو دونوں نے آنکھیں پھار پھار کر دیکھنا شروع کر دیا تو ان کو ایک کڑا لٹکا ہوا نظر آیا جسے فضلو نے کھینچاتو دیوار میں راستہ پیدا ہو گیا دونوں اس میں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں ہیرے جوارات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جو اندھیرہ ہونے کے باوجود کمرہ ہیرے جوارات کی وجہ سے جگمگا رہا تھا انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بوری نمہ بڑے بڑے تھیلوں میں ہیرے جوائرات بھرنے شروع کر دی گئے اچانک فضلو کی نظر دیوار پر رکھی ہوئی ایک چاندی کی صندوقچی پر پڑی تو انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً اس میں ضرور کوئی خاص چیز ہوگی انہوں نے غوث سے دیکھا تو انہیں چابی کا سراخ نظر آیا انہوں نے چابی تلاش کرنی شروع کر دی آخر کار ان کو چابی مل گئی چابی سراخ میں گھوماتے ہی صندوقچی فوراں کھل گئی تالہ کھل کر ڈھکن اٹھایا گیا تو صندوقچی میں ایک کمان اور ایک چھوٹا سا تیر رکھا ہوا تھا فضلو نے تیر کمان اٹھائے اچانک ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا تو کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں اور ساتھ ہی ایک چنگار کی آواز سنائی دی اور پھر ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی انہوں نے دیکھا کہ چند غز دوری پر ایک بونا جن کھڑا تھا جس نے کڑکدار آواز میں کہا غستاخ لڑکو تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے تم پہلے انسان ہو جو یہاں تک پہنچ سکے ہو جناب ہمیں ماف کر دیں ہم تمام ہیرے جبائرات واپس کرنے کو تیار ہیں مجھے ہیرے جبائرات نہیں بلکہ تیر کمان چاہیے مگر ہم آپ کو تیر کمان نہیں دے سکتے یہ سن کر بونا جن غصہ میں آ گیا وہ کہکہ لگانے لگا جس کے ساتھ ہی اس کا قد تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طویل کامت لمبا چوڑا ڈرونہ جن بن گیا اس نے فضلوں اور دینوں کی طرف ہی کھڑے کھڑے اپنا لمبا ہاتھ بڑھا کر انہیں دبوچنے کی کوشش کی اس کا آئینی پنجائن دونوں کو اپنی گرفت میں جکڑنا ہی چاہتا تھا کہ دونوں ایک طرف ہو گئے اس سے پہلے کہ جن دوسرا وار کرتا فضلوں نے تیر کمان میں رکھ کر پوری کوئر سے جن کی طرف چھوڑا تو تیر برک رفتاری کے ساتھ جن کے سینے میں جا لگا جس کے لگتے ہی جن ہوا نکلے غبارے کی طرح چپک گیا اس نے ایک زوردار چنگان ماری تو وہاں دھوان اوپر کو اٹھنے لگا پھر جب دھوان چھٹا تو فضلوں اور دینوں نے دیکھا کہ جن اپنی اصلی حالت میں خون میں نہایا ہوا بے جان پڑا تھا وہ دونوں فوراں کنارے کی طرف آئے جب فضلوں سے جن نے تیر کمان مانگی تھی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں کوئی راز ہے اس نے سن رکھا تھا کہ جنات کی موت کا راز کسی نہ کسی چیز میں ہوتا ہے اور پھر تیر کمان اٹھاتے وقت زلزلہ سا آ گیا تھا جس سے پونے جن کی آنکھ کھل گئی تھی دینوں اور فضلوں نے اپنی کشتی کو چٹان سے کھولا اور اس پر ہیر جوارات لا دے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس جزیرے کے غریب لوگوں میں ہیر جوارات تقسیم کریں گی تاکہ وہ بھی ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کے کابل ہو سکے